کہ شہر لہور کا موسم آج بھی گرم اور خوش رہے گا آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے جبکہ شہر کے اسے تیر قوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ لہور نیوز مبین حیدر سے جو اس وقت گل با کی علاقے میں موجود ہیں جی مبین بلکل یہ صورتحال اگرنا بات کرتے چلیں شہر لہور کے موسم شہر لہور کے اندر حبس کا سلسلہ برقرار ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی جو ہے صبح کے وقت میں بادل اور سورج کے آنکھ میں چل کے سلسلہ جاری تھا یہی امکانات تھے کہ بارش ہوگی شہر کے کچھ مقامات پر جو ہے ہلکی بودہ باندھی بھی سامنے آئی تھی لیکن اس کے بعد بھی سارا دن گرمی کے شدد برقرار رہی آج بھی یہ صورتحال ہے سارا دن بادل اور سورج کے آنکھ میں چل کے سلسلہ جاری رہنے کے امکانات زاہر کیا جا رہے ہیں اگر ہم بات کرتے چلے درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت کم سے کم ستائے جبکہ زیادہ زیادہ ہو جو ہے وہ سنتیس ایڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں درجہ حرارت نے پروپر گرمی دیکھی جا سکتی ہے گرمی کے باعث جو ہے میں کم سمجات انہوں کا کہنا تھا کہ کوشش کریں گھر سے نکلتے وقت جو ہے سر کو ڈھام کر رکھیں کیونکہ سورج کی شوائوں سے نکل جو مزر مزر شوائیں ہوتی ہیں ان سے شہری محفوظ رہا ہے اس کے ہیٹ سٹروک سے خود کے محفوظ رکھیں حبز کے باعث جو ہے ڈی ہائی ڈریشن کی کافی کیسے سامنے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ وارٹرین ٹیک زیادہ زیادہ رکھیں تاکہ ڈی ہائی ڈریشن کا خطرہ ہے وہ شہریوں سے دور ہے اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آئندہ کچھ روز موسم اس طرح گرم اور خوشک رہنے کے ہم کناہت ظاہر کیے گئے ہیں دوپہر کے اوقات میں متوقع کیا جاتا ہے کہ کبھی جو ہے ہلکے بادل چھا جائیں گے لیکن زیادہ جو ہے گرمی کی شدت ہی برقرار رہے گی اور تقریباً منگل کے روز تک اسی طرح درجہ حرارت رہے گا منگل کے روز ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید منگل کے روز بارش برسے ہلکی سے شہر اس سے پہلے جو جو درجہ حرارت وہ بھی اسی طرح رہے گا موسم اس طرح رہے گا اور گرمی کی شدت بھی اسی طرح برقرار رہے گی شہریوں کو چاہیے کہ روز کی بنیاد پر جو ایکیو ایڈیکس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو تو پرکوشنی میر اچھی طرح استعمال کر رہا تھا کہ کسی بھی کسی مزرس رات ہے موسم کے اسے محفوظ رہے جی بہت شکریہ مبین آپ آپ کو بتائیں کہ برائلر کی خوت کے مقابلے میں سپلائی پھر سے متاثر ہونے لگی ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں بائیس روپے تھا کہ اضافہ کر دیا گیا ہے مرگی کا گوش پانس سو پچپن سے پانس سو ستتر روپے فی کلو ہو گیا ہے زندہ برائلر کے دام بھی پندرہ روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں ایک روپے اضافے سے فی درجہ رنڈو کی قیمت دو سو ستاون روپے ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج بلکل آپ جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نسلہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر اور انڈو کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے برائلر کی سپلائی جو ایک بار پر متاثر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ سپلائی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور دائیس روپے فی کلو تک کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے مرگی کا گوش پانس سو پچپن روپے فی کلو سے جو جاری کیا گیا وہ تین سو اٹھاٹ روپے جبکہ ہول سے لیے سپلائی ریٹ جو ہے وہ تین سو پیراکسی روپے فی کلو مقرر کیا گیا جبکہ پرچون بزاروں کے لیے زندہ برائلر کی کیمت جو ہے تین سو اٹھانوے روپے فی کلو مقرر کی گئی اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی کیمتیں غیر ممولی طور پر بڑھ رہی ہیں اور جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین کا اہم اجلاس ہفتے کو لہور میں طلب قائد میاں نواز شریف کی صدارت میں پارٹی راہنما شرکت کریں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سمیں سینئر صوبائی وزیر بھی شامل ہوں گے یہ ریپورٹ دیکھئے پارٹی زرائے کے مطابق مسلم لیگ نون کے جانب سے تمام سینئر قیادت کو لہور طلب کیا گیا ہے لیگل ٹیم پارٹی صدر کو موجودہ قانونی صورتحال پر بریفنگ دے گی اجلاس پارٹی سیکچرین مارڈو ٹوم نے منعقد کیا جائے گا اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت ہوگی مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا اتحادیوں سے رابطوں کا فیصلہ مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد اثر انو سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف خود اتحادیوں سے رابطے کریں گے آصف زرداری چودر شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں سے موجودہ صورتحال پر مشاورت کی جائے گی پیٹرولیم اسنوات مہنگی ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ کرائیوں میں اضافہ لاہور سے مختلف شہروں کو جانے والی گاڑیوں کے کرائے میں پندرہ فیصد تک اضافہ کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم گھرا دیا گیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شوکس جاری ٹرانسپورٹرز نے لاہور سے دوسرے شہر جانے کے لیے کرائے میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا مہنگائی کے سطح عوام انتظامے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں پہلے ہی بجلی کے بلوں نے پریشانے میں اضافہ کیا ہوا ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی برائے میں اربانی گورنمنٹ نے چاہی دائے کہ کنٹرول کرے کرائے کم کرے غریب آدمی سا گھننڈے ہوئے پیٹرول مزید بننے کی وجہ سے کرائے میں اضافہ ہو گیا ہے کرائے کرنا سفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ہر بندہ پر یہ تانگ ہے اس لیے اس سے کچھ حل کرے شہریوں نے ٹرانسپورٹرز کے جانب سے کرائے میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے وفاقی بجٹ کے آفٹر شاکس لوگوں نے دودھ کی خریداری محدود کر دی ڈبے والا دودھ مہنگائی کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر وفاقی بجٹ نے عوام سے دودھ بھی چھین لیا ٹیکسوں کی بھرمار نے ڈبے والے دودھ کے دام آسمانوں پر پہنچا دیئے پاو والا ڈبے کا دودھ ستر سے بڑھ کر نوے روپے کا ہو گیا لیٹر والا دو سو ستر سے بڑھ کر تین سو ساٹھ روپے لیٹر اور ڈیرڈ ڈیٹر والا پیک تین سو ستر سے مہنگا کر کے پانچ سو بیس روپے کا کر دیا گیا شہری کہتے ہیں حکومت نے بچوں سے دودھ بھی چھین لیا ہے ایک طرف کھلے دودھ سے ڈراتے ہیں کہ ڈبے والا دودھ استعمال کریں دوسری جنب ڈبے والے دودھ کو مہنگا کیا جا رہا ہے بچوں کو یہ دودھ دیتے تھے کبھی چائے بھی بنا لیتے تھے لیکن اب خریدنا ہی چھوڑ دیا ڈبے والے دودھ کے دام غیر معمولی سطح پر پہنچنے سے دکاندار بھی نہ خوش سیل کم ہونے کا گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں عام صارف اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صارف کی تقسیم سے یوٹیلٹی سٹورز کی رونے کے مان پڑ گی عام صارفین نے اشیاء کی زائد قیمتوں کی وجہ سے یوٹیلٹی سٹورز سے خریدداری ہی چھوڑ دی رمضان المبارک کے بعد سے چینی دستیاب ہی نہیں ریپورٹ کر رہے ہیں زاہر دعوت یوٹیلٹی سٹورز کے حالات نہ بدلے شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں آٹے اور گھی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے عام صارف یوٹیلٹی سٹورز سے دور ہو گیا عام صارف کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء اوپن مارکٹ سے بھی مہنگی ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف کو رلیف مل رہا ہے عام صارف کے لیے دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1380 روپے مقرر مارکٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ 900 روپے کا ہے عام صارف کے لیے چینی کا فی کلو نرخ 155 روپے کلو مقرر عام مارکٹ میں چینی 150 روپے فی کلو میں دستیاب ہے عام صارفین کا کہنے کے یوٹیلٹی سٹورز صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کے لیے فائدہ مند ہیں دیکھیں یہ آٹا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمیں ملنی راہ وہ کہتا ہے آپ کو اتنا 1200 یا 300 روپے کا میں ہم دیں گے یہ چینی کے لیے ہم مارے ہیں کہ چینی مل جائے میں چینی بھی نہیں مل رہی ادھر ادھر چیزیں جو بینگی ہیں سستی کوئی چیز نہیں ہے اگر کارڈ ہے بینظیر سپورٹ کا پھر چیزیں سستی ہیں چینی شارٹ ہوئی ہے دو مینے ہو گئے ہیں عوام آتی ہے چلے جاتی ہے پوچھ کے باہر سے وہ جو ہے نا 1500 سے اوپر مل رہی ہے کوئی 1500 دے رہا ہے کوئی 160 دے رہا ہے جہاں پہ جس کا کوئی کارڈ بنا ہوا ہے اس کو تو ریلیف مل جاتا ہے عام بندے کو کوئی ریلیف نہیں ہے ذرائع کے مطابق دالوں اور چاول پر سبسیڈی بڑھانے کی تجویز بھی زیرے خور ہے حتمی فیصلے کے بعد یکم اگستے قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے کیمرمن بابا ریاض کے ساتھ زاہید عبید لاہور نیوز ریلوے انتظامیہ کی غفلت جنائے لی ریلوے کالونیوں میں کورا کرکٹ اور سیورچ کے پانی کی بھرمار صفائی کے ناکیس انتظامات سے رہائشی پریشان ریلوے بڑھ کالونی مسائل کا گھر بن گئی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ریلوے انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے ریلوے ملازمین کی رہائشی کالونیا مسائلستان بن گئی گٹروں سے ابلتے پانی نے گلیاں بند کر دی تو دوسری جانب جگہ جگہ کورے کرکٹ کے دھیر اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن چکے ہیں ڈی ایم او آفیس کے قریب ہی کورا کرکٹ کے ڈھیر انتظامی بدحالی کی بہترین مثال ہیں گندگی اور بدبو کی وجہ سے حشرات کی بھرمار ہے مگر انتظامیہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے سنتے ہیں نہ ریلوے انتظامیہ صفائی کراتی ہے برسات کے موسم میں گٹر کے پانی کا نکاس نہ ہونے سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے پچھلے دو سال سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو پانی کا سیوریج کا نظام ہے انہوں نے گراؤنڈ میں کر دیا بچوں کی گراؤنڈ کھیلنے کے لیے وہ تباہ کر دیا بلکل اس کو زیرو کر دیا ہے وہ گندہ پانی وہ واش روموں کا پانی وہ نالے کا ہو وہ بارج کا ہو وہ سارا اس گراؤنڈ میں ناجگر گراؤنڈ میں ہیں بہت زیادہ مشکل ہے ہم آجنگی ہے ہم نے کیسے جہاں سے کیسے ہم گزریں پانی آپ کے سامنے کتنا ہے بہت زیادہ گندگی پھیلی ہے گلیوں میں جگہ جگہ پہ برسات کا پانی کھڑا ہے اور ہر طرف گندگی گندگی ہے اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ واشنگ لائن اور ڈی ایس آفیس کے اطراف بھی کئی کئی روز صفائی نہیں کی جاتی ڈی ایس نوٹس لے کر دیرینہ مسائل حل کرائیں آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی او اور محکمہ مال کے درمیان عراسی انتقال کے مسائل حل نہ ہو سکے جوہر ٹاؤنڈ ریکارڈ سفٹنگ کا کام توالت اختیار کر گیا محکمہ مال کی طرف سے جوہر ٹاؤنڈ کو نوستو کنال عراسی کا انتقال با کہ ایل ڈی اے نہ ہو سکا اور عراسی کے پیسے غیر قانونی طور پر الوٹیوں سے وصول ہونے لگے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ایل ڈی اے کی ریکارڈ سفٹنگ عوام کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی ون مینڈو سیل پڑھانے والی درخواستوں کا بروقت حل نہ ہو سکا ڈی جی ایل ڈی نے دو ماں میں تمام سکیموں کا ریکارڈ سفٹ کرنے کا حکم دیا تھا ایل ڈی اے کی سفٹنگ ٹیم ڈیڈ لائن پر ریکارڈ کو کمپیٹرائز نہ کر سکی جوہر ٹاؤنڈ ریکارڈ سفٹنگ میں دو ادارے آمنے سامنے آ گئے ایل ڈی اور محکمہ مال کے درمیان عراس انتقال کے مسائل حل نہ ہو سکے ریکارڈ سفٹنگ کے لیے جوہر ٹاؤنڈ کی سی سو اکڑ ارازی کا انتقال بہق ایل ڈی اے ہونا ہے محکمہ مال اور ایل ڈی اے کی باہمی جب کلش کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں جوہر ٹاؤن ارازی کا مسئلہ حل نہ ہونے سے الوکیشن کمیٹی کی میٹنگ بھی التوا کا شکار ہے آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے کا اہل لہور کو عالمی میار کی سیرو تفریق کے مواقع فراہم کرنے کا فیصلہ گریٹر اقبال پاک اور جلانی باک میں شہریوں کے لیے جدید فن لینڈ بنائے جائے گا اور فن لینڈ میں شہریوں کے لیے عالمی میار کے جھولے لگا کر تفریق مواقع فراہم کیے جائیں گے ملکہ کوسار مری میں بھی زیر تعمیر بوٹینیکل گارڈن میں تفریق مقام بنایا جائے گا جبکہ ڈی جی محمد طاہر وٹو نے فن لینڈ بنانے کا پلان کی منظوری دے دی ہے محمد طاہر وٹو کا کہنا ہے کہ فن لینڈ بنانے کے لیے تعمیری پی اچے نے گزشتہ مالی سال اڑھائی عرب کا تاریخی منافع کمایا ہے ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت ایل ڈی اے سٹی بارے جلاس ہوا اور ایل ڈی اے سٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایل ڈی اے سٹی کی مزید تین بلوکس کا قبضہ جل دینے کی ہدایت کی ہیں اور ایل ڈی اے سٹی جنہ سیکٹر کے بی ڈی اور ای بلوک کے ایک ہزار سے زائد پلوٹوں کو آئندہ دو ہفتوں میں قبضہ دیا چاہے گا جن بلوکس میں پلوٹوں کے قبضے دیے جا چکے ہیں وہاں گھروں کی تعمیر کے لیے تمام سہولیات فراہم کی جائیں گے اجلاس میں ایل ڈی اے سٹی میں ساڑھے تین سو کنال پر محیط ایڈوکیشن سٹی اور دو سو کنال پر محیط ہیل سٹی کے مجاوزہ پلان پر بریفنگ دی گئی ہے اجلاس میں کنسٹرکچر پلان روڈ اور اقبال سیکٹر میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائسہ لیا گیا ہے پروجیکٹ ڈی ریکٹر ایل ڈی اے سٹی عثمان نصیر اور ڈی ریکٹر ایل ڈی اے سٹی حفیظ اللہ نے بریفنگ دی ہے گزشتہ مالی سال میں ترقیاتی پروگرام روڈ میپ پر عمل نہ کیا گیا مالی سال دو ہزار تیز اور چوبیس کا منظور شدہ بجٹ تحال عمل درامت کا منتظر ہے دو ہزار سترہ میں دیے گئے لاہور ڈیویلپمنٹ پیکج کو سات سال میں بھی مکمل نہ کیا جا سکا یہ ریپورٹ دیکھئے ملتی اداروں نے مالی سال دو ہزار تیز چوبیس کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر عمل درامت نہ کیا بجٹ میں شامل نہ ہونے کہ باوجود لاہور میں نو ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے گئے گزشتہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے روڈ میپ کی تفصیلات لاہور نیوز سامنے لے آیا مالی سال دو ہزار تیز چوبیس کا منظور شدہ بجٹ تحال عمل درامت کا منتظر پنجاب حکومت نے جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے الڈی اے کے اہداف مقرر کیے ٹھیکوں میں شفافیت پیدا کرنے کے لیے ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کے لیے 29 کروڑ 15 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا بجٹ میں فنڈ موجود ہونے کے باوجود ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل تشکیل نہ پا سکا ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کا پروجیکٹ دوبارہ روہ مالی سال میں شامل کر لیا گیا پاجہ احمد حسان روڈ کی مرمت و بحالی بہارشاہ روڈ کی مرمت اور بحالی کا حدف دیا گیا ٹینڈرز چاری ہونے کے بعد تعمیراتی کام نہ ہو سکا دونوں منصوبوں کے لیے بے ترتیب 5 کروڑ اور 13 کروڑ 6 لاکھ روپے مختص کیے گئے 2017 میں دیئے گئے لاہور ڈیویلپمنٹ پیکج کو سات سال میں مکمل نہ کیا جا سکا سپورٹس کمپلیکس رکھ شہدارہ سبزازار سنگ پورا اور چائنہ سکیم کو مکمل کرنے کا حدف مکمل نہ ہو سکا سپورٹس کمپلیکس ٹاؤنشپ کنال بینک کہانہ اینے 119 اور 120 بھی تکمیل کے منتظر الڈی نے اہداف کی تکمیل کے لیے ایک ارب روپے سے زائد کے فنڈز کی استداء کر رکھی تھی کیمرہ ٹیم کے ہمرا زین اللہ لابدین لاہور نیوز